کتنا یمی ہوگا اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اتنا یمی اور ڈیلیسیس ریسیپی ہے تو اسے جرور دیکھیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں بڑی ہوں گے بہتر ہوں گے اور آج کی ریسیپی بہت زیادہ یونیک ڈیلیسیس اور لا جواب ریسیپی ہے مجھے امید ہے آپ کی فیملی کو آپ کے بچوں کو یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آئی گی بہت آسان ہے بہت آسان ہی سے بن جائے گی تو یہاں پر میں نے جو سامان لیا ہے وہ میں نے یہاں پر رکھ لیا ہے تو ایک کپ میں نے یہاں پر میدہ ہاپ کپ دودھ لیا ہے ون تھڈ کپ ملک پاورڈر اور ون فورت کپ یہاں پر میں نے چینی لی ہے ٹھیک ہے تو آپ کم جادہ جیسے بھی کرتے ہیں تو اسی کے کوڈنگ آپ کوانٹیٹی دیکھ لینا پھر میں نے ایک باؤل لے لیا اس میں آپ کو میدہ چینی اور ملک پاوڈر اس کو پہلے اچھے سے مکس کر لینا اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کر دینا ویڈیو کو سیو کر لینا کیونکہ آئندہ جب بھی آپ اس کو بناائیں ریسیپی کو تو آرام سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پوری ویڈیو کو جرور دیکھنا اس کی بلکل مت کرنا فر کیا آئی ہے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھے سے مکس مطلب اچھے سے ملا کر اب اس میں دودھ تھوڑا تھوڑا ڈالنا ایک دم سے نہیں ڈالنا آپ کو بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالنا ہے کیونکہ اس ریسیپی میں مہن چیز یہ ہے جو آپ کا بیٹر ہے وہ مطلب اچھا ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ گاڑی نہ بہت زیادہ پتلا اور کوئی اس میں لمس نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی گھٹلیاں نہیں ہونے چاہیے اس کو اچھے سے آپ کو ملا لینا ہے اور دودھ بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالنا ہے بہت اچھے سے ملا لینا ہے تو یہ دیکھو میں نے اس کو جتنا اچھے ملا ہوگے جتنا اچھے سے اس کو بیٹ کر ہوگے اتنا اچھی آپ کی ریسیپی بنے گی اور اس کو ہلکا سا پتلا رکھنا جو آپ کےک کے لیے بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا پتلا رکھنا بٹ آپ کو ویڈیو کو لائک جرور کرنی ہے کمنٹ جرور کرنا ہے اور پوری ویڈیو کو جرور دیکھنا ہے کیونکہ اتنی گرمی ہو رہی ہے اتنی مہنس سے بناتے ہیں اور آپ ویڈیو کو نہیں دیکھتے تھوڑا سا دیکھتے ہیں پھر اسکپ کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پوری ویڈیو پھر خراب ہو جاتی ہے پھر آگے اس کا امپریشن نہیں جاتا نوٹیفکیشن آگے بھی یوٹیوب نہیں بھیجتا تو اس لئے پوری ویڈیو کو جرور دیکھا کرو ٹھیک ہے تو پھر اس میں میں نے کیا کیا میں نے اس میں بنیلا ایسنس ملا لیا ہے اور اس میں میں نے ہاپ چمچ وہ بیکنگ پاوڈر اور تھوڑا سا چھوٹکی بھر میں نے اس میں بیکنگ سوڈا بھی ملا لیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو اپنی گیس آن کر لینی ہے یہاں پر میں نے گیس کو کر لیا آن اور پھر آپ کو کڑھائی میں جرا سا گھی ڈالنا ہے اور اس کو پوچھ لینا ہے آپ کو یہ گھی میں نہیں سیکھنی بس جرا سا گھی ڈال کے اس کو پوچھ لینا ہے اور پھر اس میں آپ کو جو بیٹر ہے اس کو لینا ہے کوئی ایک چھوٹا برطن لے لینا اس میں اس کے حساب سے آپ کو لے لینا آپ جیسے میرا ون فورت کپ والا ہے ون فورت جو مطلب قوانٹیٹی میں وہ میں نے ہاں پر لے لیا اس سے میں نے ایک بھر کر اس میں میں نے رکھ لیا اس کو تھوڑا سا پھیلا لینا اور یہ اتنا سوفٹ یمی اور بہت زیادہ سپنجی بنے گا آپ دیکھنا اور اس میں دیکھ بھر بلس بھی آنے لگے کیونکہ اس میں نے بیکنگ سوڑا اور بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے وہ اس کا کمال ہے اور یہ اتنا پسند آتا ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے میں تو بہت زیادہ یہ بناتی ہوں کیونکہ بنتا بھی بہت جلدی اور بچے بھی بہت خوص ہو جاتے ہیں اس ریسیپی کو کھا کر ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں ایسی ریسیپی ہو جو کھانے میں بہت زیادہ ڈیلیسیس ہو اور جھٹ پٹ بن جائے تو پھر کیا کرنا آپ کو پتا ہے دو رکھ لینا ایک کڑا ہی رکھ لینا ایک توا رکھ لینا دونوں پر تھوڑا تھوڑا ڈال جانا بہت زیادہ بن جائیں گے جو ایک میں بناتے ہیں تو سکھنے میں ویسے بھی اس میں سکھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہم سکھتے ہیں تو مسکل سے آدھا منٹر لگتا ہے ایک سائز سے سکھنے میں اور گھاں جو گیس کی فلے میں اس کو آپ کو مطلب لو ہی رکھنا ہے لو سے میڈیم کے بیچ میں ہی آپ کو رکھنا ہے یہ دیکھو کتنے اچھے سے بن گیا یہاں پر دیکھو کتنا مطلب سندر دیکھ رہا ہے بہت زیادہ سندر دیکھ رہا ہے دیکھنے میں ہی بہت زیادہ لا جواب ریسیپی ہے تو آپ پوری ویڈیو کو دیکھا ہی ہوگا جب آپ یہاں تک آگئے اور اس میں پھر میں نے کیا تھوڑا سا چوکلیٹ سیرم تھا میرے پاس تو اس کو میں نے تھوڑا سا اس کو اپر ڈیکوریٹ کر دیا اور یہ میرے پاس رکھے ہوئے تھے تو تھوڑا سا اچھا سا لگے دیکھنے میں تو یہ اس کے اوپر میں نے ڈال دی بچے جب ایسی یم یمی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ خس ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھو کتنا بہترین لگ رہا ہے واقعی میں بہترین ریسیپی ہے تو لائک سیئے سبسکرائب جرور کر دی جائے گا تھینک یو موسیقی